اسلام علیکم ٹرینڈز ٹرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست اپنی میک اپ کلیکشن شیئر کرنے لگی ہوں بلکہ چھوٹی سی میک اپ کلیکشن ہے میرے پاس کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں جو خاص چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آج میں کافر سے کے بعد اپنی میک اپ کی سیٹنگ کرنے لگی تھی تو سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو افورڈ ایبل میک اپ گھر میں عام روٹین میں میرے پاس اویلیبل ہے جو میں خود کبھی کبھار یوز کرتی ہوں میک اپ کی زیادہ شوقین نہیں ہوں شادی سے پہلا میں کوئی میک اپ یوز نہیں کرتی تھی نہیں مجھے میک اپ کی کسی بھی چیز کا آئیڈیا تھا تو شادی ہوئی ہے تو میرے پاس میک اپ ہی آگیا یہ اتنی سی چھوٹی سی کلیکشن ہے میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی آپ کو دکھاؤں گی کہ میرے پاس کیا کیا ہے تو جو ضروری سامان ہے وہ تو ہے میرے پاس کہ میک اپ کے لئے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے شادی کے بعد ہی پتہ چلا ہے کہ کونسی چیز کس طرح یوز کرنی ہے میک اپ میں کون کونسی پرادکٹس ہوتی ہیں جو میک اپ کے لئے ضروری ہوتی ہیں چاہے عام روٹین میں کریں چاہے ہم کسی پارٹی فنکشن کوئی بھی رٹین کرنے کے لئے اگر ہم کہیں جائیں یا کہیں گیسٹ کے طور پر جائیں تو کس طرح کا میک اپ ہونا چاہیے یا کس طرح کا ہمیں لائک لائٹ میک اپ کرنا چاہیے تو یہ سارے چیزیں میرے پاس آویلیبل ہیں عام روٹین کے لئے بھی اور کسی پارٹی یا فنکشن ہوگیارا کے لئے بھی تو یہ افورڈیبل پرائس ہے میں آپ کو پرائس بھی منشن کروں گی اس کے ساتھ ساتھ اور یہ پرادکٹس جو میرے پاس ہیں ہیں بہت لو پرائس کی لیکن ہیں بہت اچھی ان کا کوئی بھی مجھے مسئلہ آج تک میرے شادی کو تقریباً آٹھ ماہ نو ماہ ہونے والے ہیں تو میں نے جب بھی یہ یوز کیا ہے یہ میک اپ یا عام روٹین میں کیا ہے یا شادی بیعا میں یا کسی فنکشن یا پارٹی میں یوز کیا ہے تو اس کا مجھے کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں ہے جیسے کہ لائنر پھیل جائے مسکارا پھیل جائے یا فاؤنڈیشن خراب ہو جائے یا بیس خراب ہو جائے تو ایسا خوش بھی نہیں تھا اس لئے یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ان کی پرائس بھی لو ہے افورڈیبل ہے اور چیز بھی اچھی ہے اور ہیں بھی میرے پاس چاندیک چیزیں کوئی زیادہ خاص چیزیں نہیں ہیں تو سوچا کہ آپ کو ساتھ بھی شیئر کروں جو لڑکیاں میک اپ کی شوقین ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتی ہیں تو ان کو میں یہ بتاؤں گی ریکومنڈ کروں گی کہ وہ اس طرح کا چھوٹا چھوٹا سا میک اپ کٹ بنا سکتے ہیں لو پرائس میں افورڈیبل پرائس میں لو پرائس نہ ہی کہیں چلو افورڈیبل پرائس آپ کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گی لپسٹکس اور لائنر کے بارے میں میرے پاس صرف اتنی سی کلیکشن ہے یہ لپ کلوز کا کام دیتا ہے بہت ہی اچھا ہے وارٹرپروف ہے لپسٹک بھی اس کی بہت ہی اچھی ہے چاہے میک اپ اتر جائے چاہے پسینہ آ جائے لپسٹک نہیں اترتی لپ کلوز تو ویسے ہی نہیں اترتا کیونکہ وارٹرپروف ہوتے ہیں تو یہ تھا ریڈ کلر فریش ریڈ کلر اور اس کے بعد میرے پاس پینک سب سے پہلے میں نے لپ کلوز کی بات کی ہے یہ میرے پاس پینک شیڈ میں آ گیا ہے بیبی پینک کلر یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ والا کلر ہے یہ بہت ہی یونیک اور الیگنٹ کلر ہے یہ آپ ہر ڈریس کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ چونکہ جب ہم اس کو لگاتے ہیں جب یہ ڈرائی ہوتا ہے ایسے اوریجنل تو آپ کو یہ لائٹ کلر لگ رہا ہے لیکن جب ہم اس کو لگاتے ہیں جب یہ لپس پر ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے لیکن بہت ہی بیارہ لگتا ہے برا بلکل نہیں لگتا تو اس کے بعد ہے میرے پاس پرپل میرے پاس لائٹ کلر بھی ہے اور ڈارک کلر بھی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہودا بیوٹی کا ہے بہت ہی افورڈبل پرائس ہے ٹو ففٹی اس کی پرائس بھی ٹو ففٹی ہے ٹو ان ون ہے اور اس کی پرائس بھی ٹو ففٹی ہے اور اس کی پرائس بھی ٹو ففٹی ہے لیکن یہ چیزیں کمال کی ہیں میرے پاس یہ کلر ہے پرپل یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بلکل لائٹ لائٹ لگانا پڑتا ہے ڈرائی ہونے کے بعد یہ ڈارک ہو جاتا ہے بہت ہی پیارے کلرز ہیں میرے پاس چلنج یہ تین کلر ہو گئے ریڈ پنک اور پرپل میرون شیئر بھی دیتا ہے پرپل شیئر بھی یہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس ہے جی پنگ کلر میں لیپسٹک اور اس کا نمبر ہے جی 365 ٹویسٹ اس کی کمپنی منشن نہیں ہے لیکن آپ اس کی شکل شیپ رنگ کو سورت دیکھ سکتے ہیں اور اسے سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں آپ نے نمبر لیکھنا ہے اگر آپ کو شاکنگ پسند ہے تو شاکنگ سے تھوڑا سا لائٹ ہے یہ تو اس کا نمبر ہے 364 ٹویسٹ یہاں شاید آپ کو نظر نہ آئے چلیں جی یہ کلر ہو گیا اور اب ہم ذکر کرتے ہیں ریڈ کلر کا ریڈ دوبارہ آگیا میرے پاس یہ بھی اسی کمپنی کا ہے کمپنی کا نام مینشن نہیں ہے لیکن اس کا نمبر مینشن ہے 341 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیپسٹک بھی کمال کی ہیں مو دولو لیپسٹک لگی ہو یا رات بھر لگی رہے صبح اٹھو بھی ویسے کی ویسے ہوگی سرہ بھی جین نہیں ہوگی اور یہ آگیا میرے پاس ایک اور لیپ لوس ویلویٹ میٹ رومینٹک برڈ کی طرف سے ہے یہ یہ کلر بھی بہت کمال کا ہے پیچی پنگ کلر ہے پیچی پنگ کہلیں یا شاکنگ پنگ کہلیں یا فریش رڈ کہلیں بہت ہی پیارا اور یونیک کلر ہیں یہ ہے اس کا کلر دبارہ دیکھ لوں یہ والا ہے اس کا کلر دوسرے نمبر پر بہت ہی پیارا کلر ہے یہ ایلیگنٹ لگتا ہے اور ہر ڈریس کے ساتھ یہ میچنگ ہے اکسل لگیاں پریشان ہوتی ہیں کہ ڈریس کے ساتھ کون سا لیپسٹک کون سا لیپ لوس کلر ہم سیلیکٹ کریں اور وہ جو اچھا بھی لگے اور ایلیگنٹ بھی لگے اور ڈریس کے ساتھ بھی میچنگ ہو تو آپ یہ کلر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پیچی پنک اور اس کا نمبر ہے سیون رومینٹک برڈ کی طرف سے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے شکل سورج شیپ سب کچھ اور اس کے بعد یہ بھی رومینٹک برڈ کی طرف سے ہے ویلویٹ میٹ اس کا کلر ہے ٹی پنک شاوکنگ پنک اور ٹی پنک کو جب میں مکس کر کے لگاتی ہوں تو بہت ہی اچھا شیئرڈ آتا ہے یہ والا کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ میں نے مینشن کیا ہے بہت ہی اچھا کلر ہے پیازی کلر بھی دیتا ہے یہ ٹی پنک کلر ہے اور اس کے ساتھ ہی اب میرے پاس ہے اورنج لیپسٹک یہ ساری ریزنیبل افورڈیبل پرائسز ہیں ٹو فیفٹی ٹو فیفٹی ٹو فیفٹی کے سارے ٹو فیفٹی کے لیپ کلاس ہیں لیپسٹک کا ریٹ مجھے یاد نہیں ہے امید کرتی ہوں یہ بھی اسی رینج میں ہوگا اور یہ لیپسٹک مجھے ملی ون فیفٹی کی اور زبردست کمال کی چیز ہے جو میں نے خود بھی لگائی ہوئی ہے دو سالوں سے یہ میرے پاس ہے اس کو میں کم کم یوز کرتی ہوں شادی اب ہوئی ہے تو اس کو میں اب یوز کرنا شروع کیا لیکن میرے پاس رکھی ہوئی تھی ذرا بھی خراب نہیں ہوئی ذرا بھی اس کا شیڈ خراب نہیں ہوا بہتی پیارا کلر ہے اورنج کلر یہ بھی ہر ڈریس کے ساتھ چل جاتا ہے اب دیکھ لیں میں نے پینک سوٹ پینا ہوا ہے تو اس کا کلر اورنج ہے پیور اورنج تو دیکھیں یہ کیسے میچ ہو رہا ہے یہ میری ملی تھی 150 کی اور یہ کمپنی ہے مس گرین پروفیشنل میک اپ اور اس کا نمبر ہے 21 آپ کو یہ چیزوں کے پرائس نظر کیوں نہیں آ رہی ویڈیو بلر کیوں ہوجاتی ہے اچھا جی یہ تھی میرے پاس لیپ سٹک اور لیپ کلوز کی کلیکشن جو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی امید کرتی ہو اپوڑیبل پرائسز میں آپ بہت اچھے اور یونیک کلرز لے سکتے ہیں اور یہی آپ کلرز لینے اگر یہی کلرز اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں تو آپ ان کو میکس کر کے لگائیں گے تو آپ کو بہت اچھا شیئر بن جائے گا چاہے آپ میرڈ ہیں چاہے آپ ان میرڈ ہیں لیپ سٹک لگانا تو ہر لڑگی کا شوک ہوتا ہے چھوٹی چی بچیاں پہ ہوتی ہیں وہ بھی کہہ رہی ہوتی کہ ہم نے لیپ سٹک لگانا ہے جب ماما کو دیکھتے ہیں یا آنٹی کو دیکھتے ہیں کوئی بھی ریلیٹیو آجائے تو شوک تو ہر لڑکی کو ہوتا ہے میک اپ کا تو اگر آپ میک اپ استعمال کرتی ہیں میک اپ کرنے کی شوقین ہیں شوک شوک کی بات ہوتی ہے تو آپ افورڈیبل پرائسز میں یہ کلرز لے لیں اور ان کو بہت ہی اچھے کلرز ہیں میرے پاس اور اس کے ساتھ ہی یہ کلرز میں نے اٹھا ہوں تو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ تو میں نے آپ کے ساتھ لپسٹک اور لیپ لوز کی جو کلیکشن تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ویڈیو کا پارٹ ٹو بناؤں گی یہ پارٹ ون رہے گا میرا کیونکہ ویڈیو پارٹ ٹو اگر پارٹ ٹری ایڈ کرتی ہوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو میں یہی پہ ختم کرتی ہوں ملتی ہوں پارٹ ٹو میں نیکسٹ ویڈیو تینکیو اللہ حافظ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا بھیوکل نہ گھولیں میرے چینل ضرور سبکرائب کریں بائی بائی